سلام علیکم آج کا vlog شروع کرتے ہیں واسبی آج تھوڑی در پہلے سو کے اٹھاؤں بوائز آئی ہوں ہیں ہمارے گھر آج زبارہ افتاری گئی میرے خال سے vlog ریڈی کرنے والے ہیں چونکہ آئی دو بوائز ایکسٹرا ہیں میں مان بھی ہیں ہمارے یہاں سے سوئی سے بھی آج اوکے تو یہ آگے ہمارے دونوں بوائز یہ کیا دیکھ رہے ہیں بوائز دیکھ رہے کیا آئیں ہیں اچھا ان کا نام ہے ہمارے روشان بھئی ان کا نام ہے اسمان بھئی اسامہ بھئی اسمان بھئی نہیں کلیر تو بندہ کرواتا ہوتا ہے نا یہ بلانگ کرتے ہیں آسٹریہ سے یہ بلانگ کرتے ہیں فیصلہ آباد سے پاکستان میں گجرات موسٹینجرس ایریہ خود یہ بڑے ڈینجرس ہیں کٹا شٹا جیب میں ہوتا ہے انگیل بتا پاکستان میں بڑی بڑی موچھیں تاؤو والی رکھی ہوتی ہیں کبھی شیئر کماؤں گا آپ کو میں ٹائم اس ٹائم پہ کیا ہو رہا ہے تین بچ کے اٹھتیس منٹ ایسا ہے یار ایک چیز ابھی تک نہیں سمجھا ہی جب سے میں چائنا پاکستان سے چائنا آیا ہوں ایسٹیل ہف پین ان مائی بیک اور ایسٹیل ہف پین ان مائی بیک اور ایسٹیل ہف پین ان مائی بیک تو یہ درد ہے درد نہیں ختم ہو رہا مطلب کھڑی ہوئے ہوئے نہیں ہوتا پین پین لیٹا ہوتا ہوں تو اس ٹائم پہ ہوتا ہے اور اللہ ماف کرے ایسا خطرناک قسم کو ہوتا ہے کل تو ہوا تھا کہ کیا ہی بتا ہوں میڈیسن بھی لیں ہیں کچھ ہے سیجیسٹ کرو کہ کیا ہوں جسے درد میرا ٹھیک ہو جائے باقی آگے جیسے جیسے جاتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے کیا تو یہ ہمارے بھائی یہاں پہ سوئی ہوئے ہیں پوری رات چاکتے رہے ہیں ایک بندہ ان کے ساتھ سویا ہوگا تھا خراتے مار رہا تھا اور یہ بھائی کہتے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے بھی خراتے نہیں مار رہا تھا بندہ یا ناک سے خراتے مارتا ہے یا مو سے لیتا ہے خراتے یہ کہہ رہے تھے وہ بندہ دونہ جگہ سے لے رہا تھا اور کون ہے وہ بندہ یہ سامنے ہے یہ یہ والا کیوں بھائی یا ویس بھائی کی طرح لگتا ہے نا یہ جارہا کومنٹ میں لازمی بتانا ملک ساپ کیا کرنے لگے ہیں ملک ساپ سیدھے ہو جائیں نماز پڑھنے کی تیاری کرنا ہے بڑی بلڈر ملک ساپ یہ نماز پڑھنے کی تیاری کرنا ہے تو ابھی اپنے ملک ساپ سے پتا چلا ہے کہ ہم نے سوچا تھا کہ یہ جو بوائز آئے ہوئے ہیں ہم ان کی افتاری کریں گے پر ابھی ملک ساپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے گھر میں ہماری افتاری کر رہے ہیں مطلب کہ بڑی یہ کجیب سی بات ہوگی ہے ہمارے گھر مہمان آئے ہیں رات کو ہمارے گھر یہ انسٹے کیا ہے اور تو بھوٹ کے وہ ہم ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے گھر میں آپ کی افتاری کر رہے ہیں تو یہ جاتے ہیں کچن میں تو آپ کو ساتھ لے کے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں ہمارے گھر میں ماشاء اللہ ملک صاحب نماز نیت لی ہے ملک صاحب نے بس یہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد میرا نمبر ہے کیونکہ ادھر ذرا نماز کا تھوڑا سی چو ہے پڑھنے کا باہر سن ہے اوپن ہے کمرے میں جگہ ہے نیک دوسرے کمرے میں وائس ہو رہے ہیں اور پھر یہی بچتا ہے ملک پڑھ رہی رہا تو اس کے بعد میں پڑھوں گا انشاء اللہ یہ ہمارے گھر یہ آپ کو ابھی بھی بتایا ہے مہمان آئے ہوئے ہیں اور یہ مہمان کہہ رہے ہیں آپ لوگ کی افتاری ہم آپ لوگ کے گھر میں ہی کریں گے مطلب کہ بڑی ایک عجیب سی بات نہیں ہوگی ہے یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہوگی ہے یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ سہلن میں بناؤں گا روشان بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں روٹیاں بناؤں گا یار سمجھاؤ یار میسیج گھر کے بتاؤں کوڑے سمو سے میں نہیں بنانے ہیں وہ تو میں ہی بناؤں گا کیسے ایکسپیرینس آپ کا بھائی سالن بنانے میں بہت اچھا ایکسپیرینس ہے سہلیں جی جاتے ہیں کچن میں تھوڑی دیر تک سڑے چار تک ابھی ٹائم ہو رہا ہے چار بھائی نے والے ہیں بھائی کے ایکسپیرینس بھی چیک کرتے ہیں انشاء اللہ یہ ہمارے اسامہ بھائی لے آئیے چکل اور یہ ابھی بہترین شیف بنیں گے اور بہترینس آج ہمیں ہمارے گر میں افتاری کروائیں گے سونکہ ابھی بھی عجیب لگ رہا ہے پر کروائیں گے یہ بناتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسے بناتے ہیں اسامہ بھائی نے اپنی کوکنگ سٹائل کرنا شروع کر دیا ہے یہ چھوٹا چھوٹا لیسن کٹ رہا ہے اس کے ساتھ یہ مرچیں گٹیں گی یہ آلو ہے اور چکن کے در ہے چکن کٹ بھی آگا ہے بہترین آج تو لگتا ہے کڑائیں چلیں گی یہ در جیسے جیسے بنتا ہے آپ کو بتاتے ہیں ان ساتھ یہ سامنے روشان بھائی لوگوں کو اور یہ اندر اسامہ بھائی لوگوں کو بھی یہ در چائنہ ایک ہی وجہ سے بلایا ہے کہ آپ آئیں جی آپ لوگ کی انٹرنشپ شروع ہو رہی ہے جو کام ان نے علی لوگوں کے ساتھ کی ہے وہ ہی ان کے ساتھ کی ہے کتنا ڈائم ہو گیا روشان ادھر آئے ہو گئے دو آفتے ہو گئے اور یونیورسٹی والوں نے ان کو ابھی تک ہسپیٹل ہی ارنجز کر کے نہیں دیا کہ کون سے ہسپیٹل ہے آپ لوگوں کی انٹرنشپ چلے گی ملک صاحب آپ کا کیا بنا ہے ہمارا ہوگی ہے ہمارا ہوگی ہے ہمارا ہوگی ہے چینیوں کے ساتھ چینیوں کے ساتھ چینگ مینگ میں بیٹھا ہوگا بیشے کلام بلا ان نے کہا فائنلس یہ ہے تو کپیٹ کرو چینیوں کے ساتھ اگلے کتا ہمارا بھی ہوگی ہے انشاءاللہ 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 ابھی نا ایکسام چل رہے ہیں میک اپ جن نے فیل کیا ہے وہ کلیر کرے ہیں آپ دو لائک بچے ہو تارے پاس تو سامو بھائی نے یہ بیترین سا نمو دان تو پیاس پیاس ہوگی ہے نمو دان تو پیاس 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 ہوگی ہے اوکے بیترین سا سامو بھائی چل رکھا ہے دنیا اور یہ جانی سے مسائل کی رہی ہے یہ نیترین رگون کا مسالہ ہے ٹھیکن گورما مسالہ اور ایک بار جو کر دیں جو یہ آگیا نہیں 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 اور یہ کل کا ہمارا بچہ ہوا سموسا سموسا مسالہ اور یہ چٹنی بن رہی ہے اوکے آلو ابھی تھوڑی جہر میں پکوڑوں کا سامان ریڑی کرتے ہیں ابھی جاتے ہیں بہر جیسے جیسے یہ بند رہا ہے تو ہم آپ کے ساتھ کئی بہن ٹھشی ہیں اچھا تو یہ پکوڑوں کا پیاس پکوڑوں کا سامان میں نے پدر اڈی کیا ہے آلو والے کا میں نے پدر اڈی کیا ہے چٹنی علی بھائی نے کرنے کی کوشش کی ہیں اور یہ ممان بھائی بنا رہے ہیں بیترین گر کے دابردس چھا گئے ہیں چھا گئے اور علی بھائی اس ٹائم پہ کہاں ہے پہاں ہے پہاں ہے نماز پڑھے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں ابھی نماز اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے تو یہ سامان بھائی کی کھڑائی پانی گئی ہے یہ بھی ہمارے پکوڑے پکوڑے بننے لگے ہیں چٹنی چٹنی بھی بن گئی ہے تو ہمیں جب سے ریڈیو تا ہے ریڈیو کے باہر لگاتے ہیں سب کو شاہروں کو پکاتے ہیں آج کیا کیا ہے آئیٹمز میں اوکے تو یہ پیٹیز بن رہی ہیں آج آج سلو سے سکپ کر کے ہم نے پیٹیز بننے ہی ہیں اوکے تو یہ پیٹیز بن گئی یہ میرے علو والے پکوڑے بند رہے ہیں اور اس کے پیٹیز پکوڑے بن گئے ہیں بھریڈی تو تھوڑے سے رہتے ہیں ہاتھ کی اس ٹائم پر یہ آلت ہے تھوڑے سے رہتے ہیں تو پھر راتے ہیں ڈائرس کے لے کے وہ دولہ کھڑنے میں ٹھپا ٹائم ہے چھے بات جی گئے ہیں تقیباً بس روزہ بھی کھلنے ہالا ملتے ہیں پھر اوکے جی چھے پانچ ہوگئے ہیں پانچ پینٹ رائے گئے ہیں روزہ کھلنے میں مواز صاحب کچھ ریڈی ہے یہ ہماری چٹنی آگئی تو اور اٹم دار ہیں وہ جیسی آتے ہیں آپ لوگ کو شو کرواتے ہیں اور اس کے تھوڑی در بعد بلاگ بھی یہ دے رہی ہیں ہم آج کا اپنا پھر ختم کریں گے تو کھانا پینے صاحب کچھ کر لیا ہے ابھی جاتے ہیں تھوڑا بہر گیمگ زون کا موڈ بنا ہوئے ہیں جا کے تھوڑی سی ادھا گاڑی شاڑی چلاتے ہیں گاڑی شاڑی چلا کے واپس آ کے مزہ سے پھر سو جاتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ادھری بلاگ بھی ختم کرتے ہیں شکریہ موسیقا موسیقا